بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک ہر ہر دا اس دا نام جتارن والا کسے میدان نہ ہر دا ولی اللہ دے مردے ناہیں کردے پردہ پوشی کی ہویا جے دنیا اتو ٹرگے نال خموشی ناظرین اکرام اج الحمدللہ ایک دفعہ پھر مرزا آن لائن سٹوڈیو انہی وساطت نال تسانی خدمت ویچ آزر ہے تسانی مزبان حافظ تائر اسلام آج نہ پروگرام اسا نہ تھوڑا اٹیت ہے اس طرح کے آج افتاری نہ ایک پروگرام ہے وہ ترتیب دیتا گیا افتاری نہ جڑا احتمام کی تا محمد علی حیدر علی تا اشتیاق علی صاحب رہاں انہانے تاونال اتھائی آج اسا آزر ہوئیاں ناظرین اکرام اجڑی جگایا اسا اللہ نے ایک ولین قدمہ ویچ آیاں انہا بزرگانا نایا پیر صادق حسین شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علی اے مزار پاک اساں جدو نے اپنے آوش سنبھالیا تکن لگیاں اساہ ترہی کوئی پتہ نہیں اے بزرگ کتھوں آئین کتنا عرصہ ہوئی گیا اتھائی مزار پاک کی اس نے متعلق اتھائی جڑے مقامی لوکن انہا کو لوہ ساں پچھ ساں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر تو بعد افتاری کا ساں اوہی مناظر جڑے ہیں اپنے ناظرین کی دساں ناظرین آج جس دربار پر ساں موجود ہیں میں چاہنا ہے کہ سب تو پہلے اس نے متعلق جڑی ہے وہ اساں گفتگو کراں اساں نال اتھائی اتھائی مقامی جڑے ہیں موجود ہیں جناب مرزا محمد زمیر صاحب شروع تو اتھائی رہنے ہیں اتھائی جمپا لائی نانی انہا کو لوگ پچھنے ہیں کہ تو ساں اے دربار اللہ نظارہ کر دونا تک نہ شروع کیا تھا مزید ایک کس طرح انکشاف ہویا کہ اتھائی اللہ نے ولی نہ مظہر ہے جو بھی گلائیاں وہ اساں مرزا زمیر صاحب اور ایک کل جلے ہیں تائینہ کلو پچھنے ہیں اسلام علیکم جی جناب ٹھیک ہو مرزا جی آج اساں اتھائی آزر ہویاں اس دربار پر تسان اتھائی رہنے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم جناب جدو ناسا ہے اس مبالیا ہے اساں اتھائی ایک چار دیواری تک نہ سنجھے اس قبر نے آس پاس سی وہ کدو نہیں بنی سی اے ساڑی پیداش تو پہلے نگل ہے اگر درواہنی سٹی لوڑی آتا ہے میرے حالے کوئی بندائی گراہیں ساڑے چھے بڑو بڑا بزرگ ہوئی اینی دشکنا کہ ایک بزرگ کتھ ہوا ہے سن کون سن کون نہیں سن لیکن دیارہ دسنین وہ یہ دوسنین کے سن انیسو سنتالین جنگ ہوئی ہے تہ ساڑا ایڈنم اللہ انکر اسکی برامنا انکر برامنا آخریں سن یہ تھا برامنا بہت زیادہ سن تو اوڑنا لوکاں اس سن اس سرے پر مورچا خوننا کتا سی تک بھی خود راہیا جو ہے کتھیں ایت دنیا ہے اللہ اللہ ایک خود راہے ہیں وہ پڑے سکتا ہے اب ہم نجد سمجھ سکتا ہے ایساں نے صاحب نورہلا بے ہونے تھا با سکتا ہے ایساں نے دنیا ہے تاہی سکتا ہے ایساں نے اس کے ساتھوں ایساں سکتا ہے ایساں تکا ہے باکر ہمارے طبیعت کو மجھے بہتا ہے اللہ ورلی تو سکتا ہے وہ جب آپ کا چار دیواری جی بنائی گی چی ایشا دیواری بڑا عرصہ تک رہی پھر ایک وقت ایسا آیا کہ بھی شوک چڑیا کہ میں ایتھا ارسکرا اچھا اچھا جاتو کہ دروارہ سسٹم ہے اور لوگوں سوالے یا لیکن ساں جو نمین میں جوان ہو جانا تھارا انیس سالی امبر اچھا شوک چڑیا چلو جی ارسکرا دوسر جار دوسر جاری بھونین ینگ امبری چھے بلکل تا سار دوسر جار گٹھے ہو اچھا گیا پیسی دو چھ چھیں رپی ایسا گھائی دیا اچھا فاری پیسے رو دو چار چ چاڑی روی سے دیا چطورا بنبائی اور جناب بنایا تو پھر رسائے تھا اورس کرایا نہ بلیے پھر دوے سال بھی اس کی اورسے تھا گریا اس بعد میں چلا گیا مسکت پھر پیچھے مالینے کے لئے کوئی لڑکے جڑے تھے انہوں نے اس چیز کی جاری رکھیا وہاں تاریخ کوئی خاص مقررہ نہیں انہوں کی تھی انہوں نے لیکن یہ کم جاری ہے اورسے پاک جڑایا وہ اجتہ کی جاری ہے مضلہ بے کہ الحمدللہ یہ توساں کوشش کی تھی اورسے پاک علی چلنی پی ناظرین نے جس طرح مرزا صاحب نے فرمایا کہ پہلے اس جگانہ نامنا سی انکر برامن یعنی کہ ان دوانے نام پر آگیا لیکن تک اللہ پاک نے ولیاں جلائی تھا دیرے لائن یا وہ ظاہر ہوئن جس طرح انکر شریف بنی گیا مرزا صاحب میں اس نے مطلق مزید بھی پوچھ ساں ایک جڑی کے انہ بزرگانی میں کرامت تکی رہایا توساں میں اس گالنے یقین انتائید کرسو اگر ساڑا کیمرامین دسی سکنڈ تا اے جڑی جگایا جتنی میں اے اس پا رہا ہے لنکرہ کو لکنی تا اس نکرہ تاک ناظرین توساں کی سکرین پر نظر آئی رہا ہوسی اے اے اسا نے سننے اندر آیا کہ جگا بلکل برابر ہونی سی کیا یہ گالنے دسنن کے کس زمانے چاہے جگای کیسی ساری دیکھنے والا عالم کتنے سو سال پہلے نگا لائے جس کی مرزا جی تینی آنے اے سامنے جڑی تینی ہے ناظرین توساں کیمرانی سکرین پر تکی رہے ہو اپنے کیمرانی دسی رہا کہ جڑی اے تینی ہے مطلب اے جڑی سامنے جگایا اس کی تینی آیا جانا تینی اس کی کیڑی وجہ تو آیا جانا تینی آسانی اپنی زبان ویچ کوئی سا چیز کی جو اردو ویچاہنے گرنہ اور آسانی زبان ویچاہنے تینی اے جگا جڑی ہے اے تینی ری تا اسنا نہ بلکہ اے مشہور علاقے ویچ تینی اللہ میرایا اس کی آنن تینی اللہ میرا اور آسانے سامنے تو کافی باری جگا تینی آسانا آپو تکی توساں بھی جگینن تکی ہوشی تو یہ پھر یقینا جس طرح بڑے بزرگ بانن کے اے جڑی جگایا ساری اے برابر ہونی تھی گل کرنے نجرا مقصد تھی کہ اللہ نے ولیانی کرامت ہے کہ ناظرین توساں تکی سکنے ہو کہ اگر پیچھے سارے پاس ہے پانی بلکل انتخیر پانی تھوڑا بن گیا جس طرح پانی پر اشنا گیا پانی اور زمینی رستہ بھی منقطع ہوئی جانا اور الحمدللہ اللہ پاک نے ولیانی کرامت ہے کہ یہ جگہ آج جتاک اس طرح موجود ہے جس طرح مرزا صاحب دستنے سن پر انیس سن سن تالینی جنگ بیچ ہے یہ جڑی جگہ ہے سامنے اتھا ہے انہوں نے مرچہ کھوننا اس نے کوشش کی تھی تجلہ وہ مرچہ کھوننے سن تا اس لئے انہوں نے نظر بند ہوئی جانا سی جلی اس عدود ہی چوبار جانے سن اس لئے انہوں نے نظر رشنا شروع ہوئی جانا سی تو انہوں کی بھی شعبہ آیا کہ اتھا ہے کوئی اللہ نے ولی موجود ہے اتھا ہے چھیڑ چھاڑ نہ کرنا تو بہتر ہے لہٰذا اتھا ہوں نسی کے مرزا جی میں تجلہ کوئی پوچھنا چاڑایا کہ اے جڑا انہوں نے بزرگانہ نا آیا پیر صادق شاہ بخاری جس طرح انہوں نے تجلہ آخڑے ہو سٹسفائی نا دیکھیں جس کو پہلا اور سکر آیا آپ سے دیوار بنی سی چار پانچ فور دیوار سی چار دیواری بنی سی وہ تھا اس نے لہیا گیا جوہ زمانے جس کو دو دیوار بنائی گی نا وہ تھا لہیا گیا آتا ہے شاہ بخاری پڑے جانا سی لیکن پچھا کاف نہ ایک نشان باقی ایسی وے کاف ہے تو اساں اے ثابت کتاب نے زین مطابق صادق شاہ بخاری ہو سکنا اور اسے ناؤ تو یہ مشہور بھی ہے اللہ نے ولی اتھا آرام فرمان جڑے تا اتھا گرد و نواوچ لوگ رہنے انکر ڈڈیال خادمباد چھترو سیاک زلہ میر پر تک لوگ اس جگہ نلواقف ان کے جڑی جگہ دربار علیہ پیر صادق شاہ بخاری انکر شریف نے مقام پر انکر شریف تحصیل ڈڈیال نہ ایک علاقہ تحصیل ڈڈیال زلہ میر پر ازاد کشمیر ویچ اے دربار پاک موجود ہے ناظرین اے انہوں کا وستہ میں تعرف پیش کرنا پہاں کہ جڑے بار تو ہوں اساں کی تقیرین انجان علاقے ہیں جنہ کی نہیں پتا اے انہوں کا وستہ میں تعرف کروایا کہ اے دربار کیڑی جگہ پر موجود ہے ناظرین تھوڑی دیر پہلے مرزا صاحب بنا دست ہے کہ یہ تھا پہلے چار دیواری ہونی سی مرزا صاحب کے اے جڑی ماشاءاللہ ایک دربار پاک بنیا ایک کڑے بندے لی کوشش ہے کیونکہ اس تو ہٹیتا ہے بھی تک ہی سکنے ہو کہ جڑا دربار نہ زمینی دستا ہے وہ منکتہ ہوئی جانا پانی جس ٹیم مشنا جس ٹیم پانی لے جانا ہو تو تقریب ان کو دیر دو سو پوڑیاں بنتی ہیں اے بھی کسہ بندے محنت کی تھی اس نے بارے جانے ہو کہ دربار کسہ بنایا اور پوڑیاں کس طرح بڑیاں اے کیا اسٹری ہے ساڑے ملیج راجہ محمد صلی اللہ تعالیٰ انہیں جنت نشیب کرے آمین کروڑ کروڑ اللہ تعالیٰ انہ کی جنت نہیں تھنی ہواں لائے اے انہ نے کوشش تھی کہ انگلینٹ تو انہ پیسہ چطہ گئتا کچھ تھا ہے پھر اے دیوار اپنے کمرا بنائیا گیا اسے گھومد بنائیا گیا اسے بعد دیوار سنتکی رہے ہو اے دیوار بنائے گئی ہے پھر اسے بعد پوڑیاں سسٹم سارا اے انہ اپنی زندگی بچ کیتا اور انہوں نے کوشش نالی اے جا روڈ ہے شہرہ بات ہو گئی ہے انہوں نے کرتا کہ اے بھی انہوں نے سنیف سولنگ انہوں نے کرائی سی بات یہ لوگوں نے مسئلہ بغیرہ ہویا اے انہوں نے پاہے راجہ محمد یاکوب اللہ تعالیٰ جنرل سیفہ کریا ہوئی دنیا میں چلے گئے اے انہوں نے لوگاں یہاں کوششن سن اور میرے دوستان اے کہ راجہ شوکت اے اتھا ہنگلینٹی بڑی ہے اے انہوں نے کبھر کرنے رہے پیسے جو کٹھا کرنے واسا ہے اس دربار واسا ہے اے انہوں نے لوگاں نے کوشش نال مطلب ہے کہ اے آج دربار رہی ہے اس سورج آلی چاہے ورنہ ایک قبر بڑی سی اسے نال نکی دیوار بڑی سیتے بار کچھوٹی دیوار بڑی سیتے بار کچھوٹی دیوار بڑی سی اتنا نی سی رجان لوگاں درسیانہ کے سنتالی سو بادی اے چیز جیدی ہے اے لوگاں کی زیاری اس سے پہلے اے پتہ سینے کے بھی قبر ہے اے لیکن اے موجزہ ہوایا اس وقت جیدی پیرانہ نے وعلیہ نے کرامت ہونی ہے اس کی کرامتہ ہے جانا اے لوگ انہیں ہوئے تاں نٹھے اس لئے انہوں نے اللہ بھائی ہے کہ یہاں کوئی موسلح دفن ہے اے ساں کی اے تانی بنا دینا بیا اے پھر تان مطلب ہے کہ اے زیار ہوئی گیا اس دو باد اے سلسلہ چلیا کچھوں لوگاں نا مطلب ہے کہ ہنے کہ کھاڑا ایک تھا باہا آنے سن باہا دسوندی انہوں سے امام مسجد سن انہوں کی خوابی چاہئے کہ سنے تھا چار دیواری بناو مختلف مطلب ہے کہ مختلف روایات ہیں پھر سنے آگے لوگ پتھر گٹھے کرنے سن پتھر کڑید ہے ایک خسرہ پتھر اس کیا ہنے ہاں ایک کڑید ہے اس نے نافرنا ہے تھا سسٹم کی تاثیر ماشاءاللہ مرزا صاحب ورانسا کی اس بارے وچ دسیا کے دربار شریف کس بنایا تاہی اصلا انہوں مرزا جی دعا گوانا تاہی ناظرین کا گئے درخواست کرتا کے کم از کم ایک دفعہ بسم اللہ شریف پڑی تاہی انا مرحومین نے سال سواب کری جنہ ادربار پاکنا کم کروایا جنہ ادربار بنوایا پھر انہوں نے دعا گوہاں جنہاں رستہ بنایا بڑی مشکلات نے پاڑی لاکھایا پیدل چلنا بڑا مشکل ہے انہوں نے محنت کری امت کری پوڑیاں بنائیانے کوئی پاری پاڑی پروی تھائشنے تک کامرہ میں سڑھا تک دسنا کہ پوڑیاں کتنیاں لمبیاں اور کتنی مشکل پیششنی سی پوڑیاں بننے دو پہلے لوکاں کی تھائشنے واسطہ ہے اسے انہوں نے لوکاں واسطہ دعا گوہاں جنہاں ایک ہم کی تھا مرزا جی دربار نال جڑا تسنا دسیا کے اور سے پہلا تسنا کرایا اس نے تسابت ہویا کہ تسنا پرانا لنک ہے اس دربار نال میں چاڑایا کہ چند بول جڑے ہیں امیہ صاحب نے کلام نے تسنا ناظرین کی سناو ولی اللہ دے مر دے نا ہی کر دے بردہ پوشی کی ہویا جے دنیا آئے تو تُو تُرگِ نال خاموشی اللہ ہُو اللہ ہُو شاہ اے کل اندر ہر مشکل بچ مدد کریں دا دعا جہانا اندر اللہ ہُو اللہ ہُو انہی چاندے اشنائی کونوں فیض کسے نہیں پایا کی کرتے انگور چڑایا ہر گچہ زخم آیا اللہ ہُو اللہ ہُو ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحاناللہ مرزا زمیر صاحب بہت شکریہ تُسانہ ایک تَسانہ کی بزرگان مطلق کافی کوئی معلومات دیتی دوسرا بہت خوبصورت انداز ویچ تُسانہ سیف الملوک پیش کرتی دعا کہ اللہ پاک تُسانہ کی صحت و سلام تیاری لمبی زندگی عطا فرمائے ناظرین اونا افتاری نا وقت بلکل قریب ہے جلیں افتاری تیاری کتا تک پہنچی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو میں اپنے کیمرہ مینہ کے گزارش کر سا کہ ازریک آو مارنال تک اساں اتھائے جڑے بچے ہنینا نا لگفتگو کرا جیوے افتاری نیتمام کرنے پر انہا لگفتگو کرا اسلام علیکم کیا نایا دوسرا محمد عبداللہ محمد عبداللہ روضہ رکھے آپ نے ماشاءاللہ جیوے جگہ چنگی لگنی دربار پر جائے دعا مانگے اساں پوری ٹیم ٹھیک ہے آو جیوے تکنے آزاکر صاحب کیا کرنے اسلام علیکم حافظ صاحب ٹھیک ہو جیوے جناب ٹھیک ہو جی شکر ٹھیک حریت ہے اللہ نے کرم ہے ماشاءاللہ اللہ پاک سلامتی دے آمین یہ دیکھا ہوں بڑا بڑ چڑھ کے ساکر نیو ماشاءاللہ بڑا خشبوں میں چاہیے آمین آمین بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب آسانی اس آج افتار لی ٹرانسمیشن مینچ آسان آل آسان بڑے پیارے بہت پیارے دوست جیدے ہیں مسے مسے جناب جلوہ گار آسان اپنے ناظرین کی ملانے آس سلام علیکم جناب کیا اللہ ٹھیک خریت ہے میں تھوڑی دیر پہلے میں پوچھے جناب علاقہ جناب نظر نہیں آئے جناب زلہ کوٹلی نے دورے پر گئے سب پہلے دستو دورہ کیا جا رہا اس تو بسم اللہ رحمان الرحیم سب پہلے میں جناب شکریہ ادا کر آئی اپنے پوری ٹیم رمضان کشمی ٹرانسمیشن آج تکھو آسان جڑی سٹوڈیو ویچ ٹیم بیٹھی ہونی سی آج اس ہوسی بار کی نہیں آئے ماشاءاللہ تکھو زاکر صاحب جڑے آسان کی سٹوڈیو ویچ اپنا چاپ لانے خدمت کرنے ساری آج تکھو جناب کے خدمت لگے افتاری انتظام کرنے پہ اللہ انہ کی جزائے خیر آتا فرمایا الحمدلللہ ٹور جتنے سارے کمپلیٹ ہوئے ماشاءاللہ سونے ہوئے پھر بڑی ہی تھوڑے وقت جناب میں پہنچ رہے تھا چونکہ اپنا جناب بڑی نوازش ہے اپنا حکم سی اسنی وجہ تو میں آیا افتاری پر پہنچ رہا افتاری تو ایسے بھی کرنی سی تا میں ہے چلو اپنا حکم نہیں تعمیل ہوئی جیسی تا پھر پیر صادق شاہ بخاری علی رحمہ انہ نے جناب اپنا قدم بہیت روحانی جگہ پر افتاری کرنا بڑی سعادت نگال ماشاءاللہ آج سارے گٹھے ہو یہاں اللہ کی توفیق سعادت عطا فرمائی خوبصورت نظارے وی نال رمضان شریف نے آخری اشرے نے کچھ دن اسنی افتاری جناب کرنے پہ بڑی حزاز نگال بہت شکریہ بہت مرزا زمیر صاحب کلو بڑی تفصیلی گفتگو کتی ایک اور دوست مجود کوئی چند گلہ پوچھ نیا اسلام علیکم جی کیا اللہ ٹھیک ہو ٹھیک 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 جناب تُس نطلق علاقے نال انکر ماشاءاللہ اور یہ بتائیں کہ آپ اس دربار پہ کب سے آرہے ہیں جب سے بچپن دیکھیں سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ خوش رہے ہیں تبریز صاحب جناب اور تُس میں تُس دربار کوئی پوچھ پوچھ اپنا دربار تا ہے الحمدللہ جس جگہ جس علاقے وچ اللہ نے ولی نہ گرانا ہونا یا اللہ نہ ٹھکانا ہونا ٹھیک ہے اس علاقے شاید ساڑھے عمال اتنے چنگے نہ لیکن الحمدللہ پور سکون زندگی گزارنے اپنے کرام وچ وجہ ہی جناب اللہ نے ولی جناب ساڑھے قرب وچ مزار شریف ہے اس دعا بھی کرنے جنہ خدمت کرنے اہل دیانے انکر دیگر جڑھے ساڑھے دوست احباب بیرون ملک رہنے اور خاص بالخصوص صاحب جناب ساڑھے عجی امجد صاحب اور انہیں دیگر فیملی اور دیگر جتنے بھی احباب جڑھے نا تاون کرنے ارش شریف پروگرام ہونا آزرین جمرات کی اچھنے اور فاتحہ خانی کرنے درجات بلندی دعا کرنے اس مبارک گڑی نے دعا گو اللہ سار خواہشات کی پورا فرمائے سار مال جان عزت برکت آتا فرمائے آمین تبریز صاحب اصلا لوکان عقید آئے اللہ نے ولی کل جانے آئے اس انہ نے وسیل نال مانگنے بلکل نا اصلا انہ نے وسیل نال اللہ نیک بند دنیا دنیا دستور ہے وزیر مشیر کل جان اس پہلے میں اس نہ کوئی دوست جڑا اس نہ دوست اس کی لڑنا تا کہ اس نے سفارش نال میں اس نے کوئی جان تا ملا کم آسان ہوئی جائے تا اے اللہ نے دوست دینا اللہ انہ اولیاء اللہ خوف علیم والا ہم یعزن اللہ اور اللہ رسول نے حکم نے مطابق زندگی گزاری تا رب فرما فذکرون اذکر کم وشکر لی والا تک سبحان اللہ تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا اے اللہ انہ کے مقام مرتبہ اطاف فرما اللہ نے دوست اللہ کو لگنے آئے دوست بندے کو آئے اور اس نے وسیلے لگنے اس کی عطاف فرما شکر الحمدلللہ انہ کرانے جو پیدا اللہ نے ولی کی من شروع 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 چونکہ ساڑھا وی پتہ کار نیڑا یہ ہے ایک اکیدہ سی بچپن نکے 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 پیپر دینے سکول آنے آنے سنہ دعا مگنے آج شاہ دعا مگ پاس ہوئی جا سا یقینا آج تک لوگ رجعان لین پس بہو نکے پاس پورڈ مگ رہے تو بعد دوائی تح چیز مگنے لوگ اور یقینا اللہ پاک نکے 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 آج 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 مرشد من وچ لائی آج 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 جان پھلڑتے آئی ہوں جیو مرشد کامل باہو جیو مرشد کامل باہو جس بوٹی لائی ہوں ناظرین اکرام اصلا افطاری لدسترحان پر موجود ہیں تاہ بالخصوص ایک دفعہ اصلا شکریہ ادا کرنے ہیں ان احباب بنا بالخصوص حیدر علی محمد علی اور اشتیاک علی جنا آج افطاری احتمام کی طاعت ہے ناظرین اکرام بالکل تھوڑا جا ٹائم رہی گیا انہیں ختم پڑ سا ختم تو بعد نال دعا مگ سا اس تو بعد اصلا افطاری کر سا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوالکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عبدون ما اعبد لکم دینكم وليدین بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَكَ وَمِنْ شَرِّ وَاسِكٍ إِذَا وَقَبْ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاسَاتِ فِي الْوَقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوتز في سدور الناس من الجنة والناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدنا استراط المستقیم استراط الذین نمت عليهم وائر المغضوب عليهم ولا الظالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین الذین يؤمنون بالغیب ويقيمون السلاة ومما رذقناهم ينفكون والذین يؤمنون بما انزل اليک وما انزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون اولئك على هدى من ربهم واؤلئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحیم إن رحمة الله كريب من المحسنین دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحیتهم فيها سلام وآخر دعواه من الحمد للہ رب العالمین وما ارسلناك إلا رحمة للعالمین ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبجین وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلَيْمًا ناظرین اکرام ختم پاک تو سا سماعت فرمایا میں آخر پر تبریز صاحب کے گزارش کر سا کہ بالخصوص جنہ لوگاں دربار پاک تعمیر کیتا یہ تھا رستہ بنایا پوڑیاں بنائیا آج نہیں اس محفل ویچ جنہ افطاری نہ احتمام کیتا سب احباب واسطہ من جملہ دعا فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا واسحاب سیدنا وازواج سیدنا وزریات سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم عليه صلاةً تنجینا بها جمیل احوال والآفات وتقدیلنا بها من جمیل حاجات وتطہرنا بها من جمیل سیاد وترفعونا بها اندکا علی الدرجات وتبلغونا بها اکسل غایات من جمیل خیرات في الحياة وابعد الممات انك على كل شيء قدیر اللہم رب جعل لي مقیم الصلاة ومن ذریتي ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالديا وللمؤمنین يوم يقوم الحساب اللہم ربنا اغفر لنا ولیخواننا الذین سبخونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انك روف رحیم اللہم انك عفظ تحب العفو فافوانا یاغفر يا رحیم يا کریم يا رب العالمین باری تعالی جتنا بھی کلام پڑھا گیا احتمام پیش کیا گیا پڑھے گئے کلام کا سواب کیے گئے احتمام کا سواب تیری پاک طیب تاہر برگاہ میں پیش کرتے ہیں قبولتے ہیں منذور فرما حاصل کردہ سواب کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برگاہ میں حدیتاً عقیدتاً محبتاً نظرانتاً وسیلتاً پیش کرتے ہیں قبولتے ہیں منذور فرما حضور کی ازواج متحرات والے دین کریمین گر والے در والے اولاد پاک اہل بیت اتھار اصحابی کبار کے رواؤں کو پیش کرتے ہیں قبولتے ہیں منذور فرما تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے بھی مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات قانتین قانتات صادقین صادقات خاشعین خاشعات کی ارواح اس دنیا فانی سلبسین تمام کے رواؤں کو پیش کرتے ہیں قبولتے ہیں منذور فرما تمام کے درجات میں بلندیاں عطا فرما جتنے قبرستان ہیں اور ان میں جتنے مدفون ہیں مالک کے قینا تمام کے رواؤں کو سارے کلام کا سواب پیش کرتے ہیں قبولتے ہیں منذور فرما تمام کی بخشیش و مفرد فرما سارے کلام و احتمام کا سواب حضور قبلہ بابا صادق شاہ بخاری علی رحمہ آپ کی روح پرفتو کو پیش کرتے ہیں قبولتے ہیں منذور فرما آپ کے درجات میں بلندیاں عطا فرما ہم سب کو آپ کی محبت میں آپ کے نقشے گدم پہ چل کے زندگیوں کو گزارنے کی توفیق اور حمد عطا فرما حاضرین مجلس کے جوجو عزیزو اقارب اس تونیہ فانی سلبسیں مالک کے قینات تمام کے بخشش و مفرد فرما مالک کے قینات خاص بالخصوص جنہ حباب نے افطاری کا انتظام کیا مالک کے قینات ان کا دیا ہوا اپنی پاک برگاہ میں قبول المنظر فرما ان کی مال جان عزتہ برو میں برکتیں رفعتیں اور عظمتیں عطا فرما مالک کے قینات جو درباہ شریف کی خدمت کرنے والے ہیں ان کے مال جان عزتہ برو میں برکتیں رفعتیں اور عظمتیں عطا فرما خاص بالخصوص مالک کے قینات گد نشین آستان آلیا چوک صاحبان شریف کی مائی صاحبہ ان کی ہمشیرہ تازیم اختر صاحبہ سید ولاد حسین شاہ صاحب مرہوم کی زوجہ محترمہ وہ بیمار ہیں ان کو سید کاملہ عجلہ عطا فرما سید و تندرستی عطا فرما ادارہ حازہ میں انہوں نے بچوں کے افطارے کیلئے بچوں کے کھانا کے انتظام کیا مالک کے قینات ان کا دیا ہوا اپنی پاک برگاہ میں قبول المنظور فرما بہتر سے بہتر عجل عظیم عطا فرما جتنے بھی حبائیہ ہم پہ تشریف لائے سب کی دعاوں والتجاوں عبادت ریاضتوں کو قبول المنظور فرما مولا تیری رضا کی خاطر روزہ رکھا تیری رضا کی خاطر افطار کر رہے ہیں روزہ رکھنا افطار کرنا اپنے پاک برگاہ میں قبول المنظور فرما بہتر سے بہتر عجل عظیم عطا فرما جو مانگا وہ عطا فرما جو نہ مانگ سکے من مانگے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحابہ اجماعین برحمتکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو جیوے مرشد کامل بابو موسیقی